بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے ہمارا How to Download and Install JNS3 in Window 10 اب آپ کے مائن میں یہ question آئے گا کہ ہمارے پاس ہم جتنے بھی لیپس کرتے ہیں وہ ہم لوگ کرتے ہیں packet tracer پر اگر ہمارے پاس packet tracer ہے تو ہم نے JNS3 پر move کیوں ہونے اس کا جو آنسر ہے وہ یہ ہے ہمارے پاس ایسے کمانڈز ہیں جس کو packet tracer support نہیں کرتا ہمارے پاس جو JNS3 ہے یہ support کرتا ہے basic level کمانڈز لے کر advanced level تک اس لئے ہم نے packet tracer سے move ہونا ہے JNS3 پر اب اگر ہم نے JNS3 کو download اور install کرنا ہے تو یہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہوگا ہمیں آنا ہوگا google یعنی کہ chrome میں اور یہاں پر آپ کو لکھنا ہوگا jns3.com 2nd پر اگر linux ہے تو آپ نے کلک کرنا ہے 3rd پر میرے پاس جو ہے ہم نے جو install کرنا ہے ہم نے کرنا ہے windows کے لئے میں نے یہاں پر download پہ میں نے کر دیا ہے کلک اب یہاں پہ آپ سے دو چیزیں ایک آپ سے کہہ رہے ہیں لاؤگ ان اور ایک آپ سے کہہ رہے ہیں create اکاؤنٹ create اکاؤنٹ وہ جو یوزرز ہوں گے JNS3 کے جو مطلب پہلی مرتبہ جو فرس ٹائم JNS3 کو install یا ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں تو انہوں انہوں نے کیا کرنا ہوگا انہوں نے کرنا ہوگا create اکاؤنٹ پہ آنا ہوگا اور یہاں پر اپنی ملک سارے ڈیٹیلز و خیرہ دے کر اور آپ نے پھر کرنا ہے create اکاؤنٹ create اکاؤنٹ سے آپ کو جو اکاؤنٹ ہے وہ ہو جائے گا create لیکن already میرے پاس جو ہے اکاؤنٹ ہے میں نے یہاں پہ کیا کرنا ہے میں نے کرنا ہے download پہ کلک اور میں نے یہاں سے کرنا ہے login login کرنے کے بعد یہاں پر میں نے email id دے کر اور یہاں پر میں نے دے دینا ہے password جو ہم نے set کیا ہے ٹھیک ہے اور میں نے کر دینا ہے login اب login کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے یہاں پر میں نے آنا ہے download پہ ٹھیک ہے ییسے ہی میں نے download پہ میں نے press کیا ہے میری جو downloading ہے وہ ہو گئی ہے start لیکن already میرے پاس download جو ہے میں نے jn3 کو download کیا ہوا ہے تو ہم وہیں سے ہم لوگ ابھی کریں گے ملکہ installation start لیکن یہ طریقہ ہے jn3 کو download کرنے کے لئے اب یہاں پہ downloads میں میرے پاس jn3 ہے یہ میرے پاس already download download ہے میں یہاں کرنا ہے اور ابھی download کرتے ہوگا میرے پاس جو latest version ہے وہ ہے میرے پاس 2.2.46 میں نے یہاں کیا کرنا ہے میں نے اس کو کر دیا ہے click ٹھیک ہے click کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر کر دینا ہے yes ٹھیک ہے جیسے ہی آپ yes کریں گے تو یہاں پر آپ نے کر دینا ہے next مجھے welcome to jn3 installation یہاں پر آپ نے کر دینا ہے next اور پھر آپ نے slashage agreement کو agree پہ اپنے click کر دینا ہے i agree اور یہاں پہ آپ کے پاس جو name ہے jn3 by default اس کو اس طرح رہنے دے میں نے کر دیا ہے next next کرنے کے بعد یہ آپ options آ رہے ہیں کہ وی ایم کے لئے یا پھر ڈیسٹوپ کے لئے ابھی فیلحال ہم لوگ انسٹال کر رہے ہیں ڈیسٹوپ پہ میں نے یہاں پر click کرنا ہے next پر next پر click کرنے کے بعد یہ آپ سے پوچھا جائے گا location کا یعنی کہ آپ پہ store کرنا ہے اس location کیا ہوگا مجھے مرضی آپ کی کر دیا ہے next next کرنے کے پاس جیسے آپ next کریں گے یہ آپ کی installation ہے وہ ہو جائے گی start اب جو آپ کی installation ہے وہ ہو گئی start اب آپ نے کیا کرنا ہوگا جیسے یہ میں لگ آپ کے پاس option نار np cap کا setup ہے تو اس کو بھی آپ نے install مرلہ اس کو بھی اگر ہی کر کے آگے جائے اس کو بھی install ہی کرنا ہے ٹھیک ہے اب جیسے یہ install ہوگا اب یہ جو ہے مرحبہ installation یہ complete np cap کی یہ پر آپ نے کر دینا ہے next ٹھیک ہے اور پھر آپ process of installation for gns 3 اب یہاں پر آپ نے کر دینا ہے یہاں پر آپ پاس solar putty ہے وہ install ہوگئی ٹھیک ہے solar wind کی ہے اور دیکھیں یہ جو ہے total solar putty یہ بھی اور پھر آپ نے کر دینا ہے next اور یہاں پر آپ نے کر دینا ہے no ٹھیک ہے اور پھر آپ نے یہاں پہ دینا ہے next آپ کو gns ہے وہ ہو گیا ہے install آپ کو gns ہے وہ ہو گیا ہے آپ کے لئے install اب یہاں پر آپ check کریں یہاں پر آپ کے پاس ایک icon آ گیا ہوگا gns 3 ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اس کو click کر کے میں اپن کرنا ہے اب جیسے ہم اوپن کریں گے یہاں پر ہم نے اگر ہم لیپس بنانے ہیں تو پہلے ہم نے لیپس کو نیم دینا ہوگا یہاں پہلے لکھا ہوگا ہے please create a project لیکن اس سے پہلے ہم نے یہاں پر ایک name دینا ہوگا ٹھیک ہے اتھر آگر میں پہلے دینا ہے a b c یا پھر ہم لیپس my project new آپ کی مرضی آپ جیسے بھی نام دینا یہ depend کرتے آپ پہ ٹھیک ہے اب یہاں پہ location ہے یعنی کہ اس کو اپنے store کھان کرنا ہے براوس بھی کس سکتے ہیں میں نے اس کو store کرنا ہے desktop پہ ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ کر دیا ہے اور پھر میں نے کر دینا ہے اگر جیسے open ہو گیا ہے یہاں پر آپ دیکھیں server summary اگر یہ green ہے یعنی آپ نے installation کی ہے وہ بالکل آپ نے جیسے installation کی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس gnx3 کے لئے interface آپ کو show ہو رہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس files ٹھیک ہے new blank budget آپ یہ سے save کر سکتے ہیں budget کو یہ ہمارے پاس edit view ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس options ہیں اب کیا کرنا ہے ہم جیسے packet tracer میں ہمارے options تھا routers کا ٹھیک کچھ کریں یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس ہے browse routers ٹھیک ہے جیسے ہمارے یہاں پر klik کیا ادھر میں نے klik کر کے window یہاں پر آپ کو کچھ show نہیں ہو رہا جو jnx3 ہے یہ install کو کر دیا ہے لیکن اب router جو ملغ router مجھے show نہیں ہو رہا اب مجھے in routers کے لئے image کو insert کر نا ہو گا ٹھیک ہے پھر ترہ کریں گے image کو ہم کس ترہ insert کریں گے آپ نے آنا ہو edit پر edit کے بعد آپ نے آنا ہو گا preferences پر preferences کے بعد یہاں پر آپ نے آنا ہو iOS routers پہ ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ template پھر آپ کریں گے new اور new میں آپ نے کر نا ہے یہاں پہ آکے new image اور جہاں پر آپ نے images کو store کیا ہے آپ نے browse کرنا ہے میں نے store کیا desktop پہ اور jns3 folder پہ اس کو میں نے open کیا تو میں نے یہ image میں نے کر دیا open klik کر کے میں نے کر دیا open اور میں نے یہاں پہ کر دی نا ہے yes کر نے کے بعد میں نے یہاں پہ آنا ہے next پہ ٹھیک ہے next پہ یہی میرے پاس 36 سیریز ہے ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ کر دیا ہے next اور یہ بھی next ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں نے slots کو insert کرنا ہے اب slots کو insert کریں گے اب ہم نے یہاں پہ insert کرنے ہوں گے ports کو یعنی کہ ہم نے یہاں پہ insert کرنے ہوں گے past ethernet port کے لئے اور ہم insert کرنے ہوں گے serial cable کے لئے یہ ایک ہوگیا ہمارے پاس past ethernet کے لئے اور یہاں پہ ہمارے پاس ہو گیا ہے serial کے لئے اور پھر آپ یہاں پر 5 کر سکتے ہو لیکن ہمارے لئے اتنا بھی کافی ہے ٹھیک ہے میں نے کر دیا ہے next اور پھر آپ کر دینا ہے finish اور یہ آپ نے کر دینا apply اور پھر آپ کر دینا ہے ok اب اگر آپ یہاں پر آجائیں اور چیک کر لیں router میں تو پھر آپ کے پاس router show ہو رہا ہے وہ ہمارے پاس 3600 series ٹھیک ہے اب کیا کر نا آپ نے drag and drop کر دیا ہے ٹھیک ہے یہ پر drag and drop کر دیا ہے یہ پر آپ نے کیا کر نا ہے let suppose یہ پر میرے پاس ہے ایک end devices ٹھیک ہے میں یہ پر klik کیا کر اگر میں نے connection through connect کر کر نا ہے کس طرح یہ میرے پاس connection کے لئے یہ پر میں کر دیا ہے pass ethernet 00 00 اور یہ میرے پاس جو میں insert کیا تھا ٹھیک ادھر میں کر دینا یہ اور یہ میں نے کھر دیا connect ہمارے پاس یہ طریقہ ہے یہ پر ہم نے کیا کرنا ہوگا پہلے ہم نے in device کو کھر آپ کو یہ نظر آئی یہ ہمارے پاس یہ پر ہے red ہے یعنی اب ہم نے on کرنا ہوگا یہ آپ مظر آر رہا ہے یعنی لکھا start or resume all nodes میں نے کھلک کیا اور all are you sure you want to start all win devices میں کرنا ہے yes کر کے اب کیا کرنا ہے یہ پر بھی ہم نے اس کو اگر میں کھنسول میں اگر اس طرح میں کھنسول پہ جانا ہے یعنی کہ ہم لوگ اس alime پہ جاتے تھے ترکی ٹریسر میں یہ پر ہے مطلب جو فرن سائز وہ small ہے اس کو جو طریقہ کرنے کا وہ یہ ہے کہ آپ نے آنا ہوگا change setting میں اور پھر آپ پھر آپ کرنا ہے change اور change کے بعد پھر آپ نے آنا ہے bolt پر اور پھر آپ نے کرنا ہے اوکی اور پھر پھر apply یہ آپ پاس فرن سائز جو ہے وہ ہو گیا آپ کے پاس created اب ہمارے پاس جس طرح ملل ہمارے پاس packet tracer میں ہمارے پاس ip assign کر دیتے pc کو یہ پر جو طریقہ ہے pc کو ip assign کرنے کا وہ تھوڑا ملل different ہے یہ پر آپ نے آنا ہے console پھر ٹھیک ہے اور ادھر اب آپ اپنے assign کرنا ہے ip تو اگر میں نے یہاں پر font size کو ملل greater کرنا ہے تو آپ نے یہاں پر آنا ہے change settings پر اور یہاں پر آپ کر دیں وہ ہی طریقہ ہے appearance change اور یہاں پر ہم کر دیتے 16 اور میں نے کر دیا bold اور یہ ہمارے پاس ok اور apply ھم default ملل میرے باز subnet mask ہے 255.0.0.0 اور جو میرا gateway ہوگا وہ میں let's suppose دیتے ہوں 10.1.1.1.1.10 اور یہ میں نے کر دیا enter تو jn3 میں ہم نے جو pieces کو اس طرح ہم ھم 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 اگر آپ نے پورٹ کو show کرنا ہے تو وہ اپنے یہاں پر klik کرنا ہے show and height interface label klik کیا آپ کو show ہو رہی ہیں اگر آپ نے دوبارہ یہاں پر کلک کیا پورٹ سے مللک label remove ہو گئے ہیں یہاں پر آپ نے کر دی نئے click اب اگر اگر اپنے drag and drop کریں drag and drop کرنے کے بعد آپ نے اس device کو کرنا ہے اس پر آپ کرتے ہیں start یہ طریقہ بھی start کرنے کا یا تو آپ یہاں سے start کریں ایک ساتھ سب کو یا پھر آپ نے یہاں پر right click کر کے اور یہاں پر آپ کر دے start تو یہ ہو جگہ ہمارے پاس ہو کرنا ہے through dotter to router میں نے serial table use کرنا ہے اور ہم نے slots میں insert کیے تھے تو یہاں پر آپ نے connections پر add a link پر اور یہاں پر آپ کیا تو دیکھیں آپ پاس 0 1 by 0 1 by 1 1 by 2 اور آپ کو show ہو رہے ہیں یہاں پر آپ نے آنا is serial 1 by 0 جو یمی کر دیا ہے connect یہ آپ کو show ہو رہے ہیں port کی و label تو یہ تھا ہمارے پاس ہم نے jns کو download کس طرح کرنا ہے ٹھیک ہے اور پھر ہم نے jns کو install کس طرح کرنا ہے اور پھر ہم نے jns 3 میں جو routers ہیں اس میں ہم نے images کو کس طرح کہ far ہم Bruno کس کس کو asında کو کس کر جن پھر ہم ی آپ у تم ڈیو ڈیو ٹائم 2 ڈیو 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 اور پھر ہمارے پاس تھوڑا بہت کہ ہم نے ایمیج کو کس طرح انزور کرنا ہے ہم نے ایپ کو کس طرح آسائنگ کرنی ہے تو اگر آپ کا ملک اس کے علاوہ کا کوئی بھی question ہو یا اس کے لیٹے جینہ سٹری کے لیٹے کوئی بھی آپ کا ملک کیوں ریو آیا رہا ہو تو وہ آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اور جو سی سین پی کی جو جتنے بھی لیپس ہیں وہ ہم لوگ جینہ سٹری پر ہی کریں گے اور جیسے ہی ہم نے جو سلوٹ سے اس کو ہم نے insert اس لئے آپ یہاں پر آ سکتے ہیں اپنے راوٹر پر right click کرنا ہے اور یہاں پر آپ کے پاس آپ نے آنا ہے کجھر آپ نے آنا ہے конфیجر پر جیسے آپ نے خیجر پر آئیں گے آپ نے یہاں پر آنا ہے سلوٹ پر آپ یہاں پر اور سلوٹ بھی insert کر سکتے ہیں جیسے میں نے یہ insert کیا ہے میں نے یہاں پر کر دیا apply اور پھر میں نے کر دیا ہے کہیں کہ can not be added when the router is to is running تو اس کو پہلے آپ نے off کرنا ہے اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے پھر آپ نے insertion کرنی ہے اس ملاب past ethernet کی تو یہ تھا ہمارے پاس جینہ سٹری کیلئے لیکچر تھا اور انشاءاللہ پھر ملتے ہیں next lecture میں